بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید زمین اللہ الرحیم زمین کیٹل فارم کی طرف سے ایک بطا پھر آپ کی حضروں میں کہنا در ویڈیو لے کے ایک آئیڈیا شیئر کرنے لگا ہوں اور اپنی فارمنگ کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کیسے پرافیٹیبل اور مایاری بنانا ہے اس کی آج میری ویڈیو کا انوان ہے کہ چھے مہینے سے بارہ مہینے کی کٹیوں کی جو گروت ہے ان کو آپ نے ان کا نچوڑ کیسے دینا ہے اس ویڈیو کا میرا انوان یہی ہے کٹیوں کے بارے میں میں آپ کو معلومات ہوں تو جیسے ہی آپ نے اپنی کٹیوں کی اچھی نشنوہ کرنی ہے ان کی دورنمی وقت میں کرنی ہے اور متوازن خرابت ان کو دینی ہے جس میں کاف سٹارٹس لے کے ایک اچھا چھے مہینے والے ایک اچھا ونڈا ان کو یوز کرونا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی فارمنگ اچھی ہوگی جیسے ہی وزن پڑے گا تقریباً چار سو کیجی والا جانور بچہ دن کے قابل ہو جاتا ہے آپ نے کوشی کرنی ہے کہ جلد ہی کٹیوں کا سرکسر مکمل ہو جائے اور وہ بہترین گروتھ ان کی بن جائے تو انشاءاللہ جانور بہت زور پرکے سے گروتھ کرے گا تو اگر آپ شروع سے ایک اچھا ونڈا جانور کو استعمال کرونا شروع کر دیں کٹیوں کو کروائیں گے تو ان کی فارمنگ اچھی ہوگی جس سے آپ کی پرافٹ میں بھی اضافہ ہوگا پچیس کٹیاں اگر آپ نے کھل دی ہیں تو ان کو چھے سے بارہ مہینے کا جو پیجیڈ ہے اس میں آپ نے اس کو زورت سکھ ونڈا متوازر خراک سائلج کی صورت میں ہے کی صورت میں اور نیپی گراس وغیرہ آپ نے ان کو بیوز کرنا ہے اور ساتھ ایک ونڈا اور توڑی ملا لیں سائلج ملا لیں اور کوشش کریں کہ ہر چیز کا اپنا ایک سائلج بنا کے رکھ لیں موکھر کی بیماریوں بیماریوں کا جو جانور جس میں ممتلا ہو جاتے ہیں ان کی گروت انتہائی کم ہو جاتی ہے خاص کر ہر تین مہینے کے بعد اس نے میں آپ نے وہ ویکسین بھی ان کو پوانی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو گل گوٹی کی ویکسین ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے چچٹوں والی جس سے ریڈ وارٹر و بیماری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے خاص کا چچٹ جو ہیں وہ گروت کو روک دیتے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے چچٹ والی بیماری سے بھی جانور کو بچانا ہے محفوظ رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کٹییاں بڑی زبردست طریقے سے بکروت ہوگی اور آگے جاتا ہے اچھی بینسے اور جوٹییاں بنیں گے جس سے آپ کی پروپروں میں حضاب ہوگا اگلی ویڈیو نے تاکہ جاتا دیجئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بار